ہیلو اسلام علیکم ٹو ایبریون نمستے کے سسریہ کار ویلکم بیک ٹو اپنا ریاچن میں ہوں دانیہال احمد میں ہوں ساجد محمود اور میں ہوں آپ کا اپنا علی رضا سامل تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹیٹل میں ہی بتاتا ہوں دوہزار چوبیس میں الیکشن ہونے والے ہیں تو دیکھتے ہیں اب موڈی صاحب آتے ہیں یا کانگرس کی پارٹی آتی ہے یہ تو ویڈیو دیکھ کی پتا چلے گا کیا سینے عوام کس کو زیادہ چاہتی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ریجنل ایک اور ہمارے انسٹاگرام کی آئی ڈی نیچے ڈسکریشن میں دی ہوئی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام کو فالو کرنا مت بولیں تو ویڈیو کرتے ہیں دو ہزار چوبیس میں کون ہوگا بھارت کا اگلہ پردھان منتری بھارت کے پردھان منتری کے چناؤں پر پوری دنیا کی نظریں ہمیشہ سے گڑی رہتی آئیں ایسے میں اس حوال آج ہر کسی کے مند میں دستک دے رہا ہے کہ سال دو ہزار چوبیس میں دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کا پردھان منتری کون ہوگا دوستوں اس بات کو نکارا نہیں جا سکتا ہے کہ ورطمان میں بھارت کے پردھان منتری نریندر دامو درداس موڈی دنیا کے سب سے پاورفل نیتہ بن چکے ہیں اور ان کی ٹکر میں دور دور تک کوئی دوسرا نیتہ دکھائی نہیں دیتا ایسے میں یہ سوال ہر کسی کے مند میں اٹھنا بڑا لازمی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کیا نریندر موڈی کو ٹکر دینے والا کوئی دوسرا نیتہ کھڑا ہوگا یا نہیں یا پھر پردھان منتری نریندر موڈی ہی دو ہزار چوبیس میں تیسری بار دیش کے پردھان منتری پت پر وراجمان ہوں گے آپ کی اس دویدہ کا سامادھان ہم کریں گے اس ویڈیو میں جہاں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار چوبیس میں بھارت کا پردھان منتری کون ہوگا اور وہ کون ہے جسے آج پورے دیش کے جنت اپنے بھاوی پردھان منتری کے روپ میں دیکھنے کے سپنے دیکھ رہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پکش نہیں لے رہے ویڈیو میں ہم آپ کو جو کچھ بھی بتائیں گے وہ فیکٹس اور ٹوٹھ کے آدھار پر ہی بتائیں گے اس لیے اس ویڈیو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بیرود میں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پکش میں بلکل نہ سمجھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ سال دوہزار چودہ میں بھارت کی کیندری راجنیتی میں جیسے ہی پردھان منتری نریندر موڈی نے قدم رکھا ویسے ہی بھارت کے راجنیتی کے پورے معاپدنگ ہی بدل گئے بہارتی جنتہ پارٹی کے پردھان منتری پتک امیدوال کے روپ میں جیسے ہی نریندر موڈی کا نام خوشت ہوا ویسے ہی پورے راجنیتی دھراتت پر بھوکم پا گیا کیونکہ نریندر موڈی اس سے پہلے تین بار کوروڑ بہومت کے ساتھ گجرات نے اپنی سرکار بنا چکے تھے اور ان کا پردھان ریکارڈ دیکھنے کے بعد یہ صاف صاف دکھا جا سکتا کہ نریندر موڈی جس کسی چنوان میں کھڑے ہوئے اس چنوان میں ہنے بھاری بہومت کے ساتھ جیت حاصل کی ہے ایسے میں سال دوزار چودہ کے چنوان کو دیکھر ایک طرف جہاں کانگریس کی سرکار کے پتی پورے دیش کے لوگوں میں آکروش تھا وہیں دوسری طرف نریندر موڈی کی طرف دیش کی جنتہ امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی لوگ کانگریس سرکار میں بھرشتہ چار غریبی ویروزگاری اور مہنگائی سے کافی زیادہ ترست ہو چکے تھے اور لوگوں کی اس ناراضگی کو نریندر موڈی نے کیپچر کر لیا نریندر موڈی نے ان سارے مدنوں کو اپنے چنوانی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے سال دوہزار چودہ کے چنوانے بہومت کے ساتھ جیت حاصل کر لی نریندر موڈی نے لوگوں کے سامنے ایسے ایسے وعدے کر دیئے تھے جنہیں سن کر لوگ نریندر موڈی سے کافی پرمہاویت ہو گئے اور ان کے سر پر پردھان منطری کا تاج رکھ دیا جائے حالانکہ نریندر موڈی اب تک ان سب ہی وعدوں کو پورا تو نہیں کر پائے باوجود اس کے ان کی لوگ پری تعلقہ تار بڑھتی جا رہی ہے یہ ایک سب چائیت ہے پردھان منطری نریندر موڈی کے کارکال کو اب لگ بھگ سات سال بھی چکے اور ابھی بھی بھارت کے وپکش میں کوئی ایسا مضبوط نیتہ دکھائیں نہیں دے رہا ہے جو نریندر موڈی کو سال دوہزار چوبیس کے چنوانے میں ٹک کر دے سکے اسی لئے سوال اور زیادہ کامپلیکیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج نریندر موڈی کا وجہ رتھ روکنے کی حمد کس نیتہ میں ہے اسی سوال کو لے کر کئی ساری نیوز ایجنسی آپ نے اپنے لیول پر بڑے بڑے سروے کر بانچ کی ان سرویز میں دیکھا گیا ہے کہ دیش کی جنتہ سال دوہزار چوبیس میں پردھان منطری کی روپ میں نریندر موڈی کو ہی دیکھنا چاہتی ہے لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جسے دیش کی جنتہ نریندر موڈی کے بعد سب سے زیادہ پسند کر رہی ہے وہ نام ہیں اتر پردیش کے مکت منطری یوگی آدت نات کا جہاں دوستو یہ نام سال دوہزار ستنہ کے پہلے اتنا زیادہ چاچا میں نہیں تھا لیکن دوہزار ستنہ میں جیسے ہی اتر پردیش کے چناہ ہوئے تو اچانک مکت منطری کے طور پر یوگی آدت نات کا نام گھوشت کر دیا گیا کسی نے اس بات کی کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ یوگی آدت نات جیسا بیوادت نام دیش کے سب سے بڑے راج کے مکت منطری کے طور پر گھوشت کر دیا چاہتا یوگی آدت نات بھی پردھان منطری ندر موڈی کی طرح ہی کسی بھی چناہ کو اب تک ہارے نہیں جب سے اتر پردیش کے مکت منطری بنے تب سے وہیں نہ صرف اتر پردیش میں بلکہ دھیرے دھیرے پورے دیش میں لوگ پری ہوتے جارہے ہیں نیوز ایجنسیز کے معادیم سے کیے گئے سروے میں بھارت کے اگلے پردھان منطری کے طور پر لوگوں کی پسند کو پوچھنے پر دس پردشت لوگوں نے یوگی آدت نات کے نام پر مہر لگاتی وہیں سروے میں اور بھی کچھ نیتاؤں کی اوپر لوگوں کی رائے لی گئی یہ نیتاؤں میں بھارت کے بردھان منطری عمل چاہ دلی کے مکہ منطری عربند کیج ریوال اور بھارتی راشتی کانگریس کے اردیکش شریع راہل گاندھی کا بھی نام شامل تھا سروے کے مطابق دیش کے آٹھ پرتشت جنتہ گرہ منطری عمل چاہ کو اگلے پردھان منطری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے وہیں دلی کے مکہ منطری عربند کیج ریوال میں سروے میں کافی لوگ پریئے نیتا بن کر اوپرے دیش کی پانچ پرتشت جنتہ عربند کیج ریوال کو سال دوہزار چوبیس میں پردھان منطری بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے وہیں سلسٹ میں بھارتی راشتی کانگریس کے اردیکش شریع راہل گاندھی کو سات پرتشت جنتہ ہی اگلے پردھان منطری کے دور پر دیکھنا چاہتی ہے اس لسٹ میں سونیا گاندھی بنگال کی مکہ منطری ممتہ بنرجی کا بھی نام شامل تھا سروے کے مطابق دیش کی چار پرتشت جنتہ سونیا گاندھی اور ممتہ بنرجی کو سال دوہزار چوبیس میں پردھان منطری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے وہیں تین پرتشت جنتہ پردھان منطری کو اگلے پردھان منطری چھننا چاہتی ہے اس لسٹ میں اور بھی کئی نیتاؤں کے نام شامل ہے جیسے نتنگڑکری، شرطوار، ادھا فٹھاکر، نتیش کمار اور اکلیش یادہ ان سارے نیتاؤں کے نام پر کیول دو پرتشت جنتہ ہی سہمت ہو پائی ہے بتانے کی سروے میں لوگوں سے ایک پوچھا کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کون سا ایسا نیتہ ہے جو پردھان منطری نریندر موڈی کی جگہ لے سکتا ہے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تیس پرتشت لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں پردھان منطری نریندر موڈی کے وکلپ کے طور پر اتر پردیش کے ورطمان مکہ منطری یوگی عادت ناتھ کا نام پرپوس کیا آپ کی جانکاری یہ بتا دے کہ یوگی عادت ناتھ مکہ منطری کے طور پر اتر پردیش میں اپنا ایک کارکال پورا کر چکے ہیں اور اب دوسرے چناف کے موڑ پر کھڑے کئی سارے راجنے دیکھ پندت بتاتے ہیں کہ دیش کو کندری اور راجنیتی میں حل چل کرنے کیلئے اتر پردیش کے چناف کافی زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیش کا سب سوار راج اور اس راجے میں سب تر سان سرد لوگ سب ہمیں پرتن ندھت کرتے ہیں ایسے موڑ پردیش کا چنافی آقلا نہیں اتائے کرے گا کہ سال دوہزار چوبیس میں دیش کا گلپ دھان منطری کون ہوگی اگر یوگی عادت ناتھ اس بار بھی مکہ منطری کے چناف میں بہضی مار لیتے ہیں تو ظاہر طور پر ان کا پرڑا اور زیادہ بھاری ہو جائے گا وہیں سوشل میڈیا پر بھی یوگی عادت ناتھ کے نام پر بھارت کے یوگاں میں کافی زیادہ پاغل پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس پرکار سے بھارت کی کیندری راجنیتی میں یوگی عادت ناتھ کے انٹری ہوئی ہے اور اتنے کم سمیہ میں انہوں نے اتنی لوگ پریتہ حاصل کر لی ہے اسے دیکھ کر رہی ہی لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے نریندر موڈی کے بعد یوگی عادت ناتھ کی پتھان منطری پتھ کے دعوت آدم گے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ جانے مانے پولٹیکل انالسٹ پرشانت کشور نے بھی حال ہی میں بنگال میں ہوئے ویدھان سبا چناؤ کے بعد اس بات کو قبول کیا تھا کہ آنے والے چاریس سال تک بھارتی جنتہ پارٹی ہی بھارت کی مینن سٹریم پولٹیکس کے سب سے ہم کردار میں نبھاتی رہی بہتانے کی پرشانت کی سور سال دوہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کام کر رہے تھے وہیں سال دوہزار اکیس میں بنگال کے ویدھان سبا چناؤ میں ممتہ بنرجی کو جیت دلوانے کی ذمہ داری پرشانت کی شور دیش کے سب سے چطور پولٹیکل انالسٹ ایسے ان کی کہی ہوئی بات کافی زیادہ ہم ہوتی ہے ویسے سال دوہزار چوبیس میں دیش کا پردھان منطری کوئی بھی ہو لیکن دیش کے ہر ناغری کی اچھا ہے کہ آنے والا نیتہ اس کے وعدوں کو پورا کرے کیونکہ ورطمان میں مہنگائی اور بیرزگاری جیسے مدت ہو جیسے کہ تیسے بنی ہوئے جس مہنگائی کو ہٹانے کا وعدہ کرتے ہوئے پردھان منطری موڈی سطح میں آئے تھے وہ مہنگائی آج بھی ساتھ ویہ آسمان کو چھو رہی اور آگے بڑھتے جانے گا لیکن پتہ نہیں اس بندے میں وہ کون سا جادو ہے جیسے ابھی بھی لوگ پری بنا ہوئے تھے دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری صرف فیکٹ پر آدھاری تھی دیش اور دنیا میں کئی بڑے بڑے سربے ہوتے رہتے ہیں جن میں سے ایک سربے کی بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ جانکاری ساجہ کی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی بھارت کے ناغری کے طور پر آپ کے من میں بھی اتسکتا رہتی ہوگی کہ اگلا پردھان منطری کون ہوگا اور آپ کے جیسے اور بھی کئی لوگوں کو یہ جاننے کی اتسکتا ہوگی اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمنٹ میں کس کے نام کو اوپر ترجیح دیتے ہیں آپ کون ہوگا دیش کا اگلا پردھان منطری یہ سوال ہے ہمارا آپ سے کمنٹ کیجئے اپنی رائے اور یہ سوال دیشواسیوں سے پوچھ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واؤس سائر پر یوٹیوب پر کھل پھر ملتے ہیں ایک اور روچک ویڈیو میں تب تک کے لئے ختم نہیں ہوگی تو ویڈیو ہی ختم تو واقعی آ رہی ہے تو اب پتا چلے گا دوزار چوبیس میں کے کون آتا ہے میری تو رائے یہی ہے کہ اگلی بار بھی جب چوبیس میں الیکشن ہوگے تو موڈی ضرور آئے گا اس کی وجہ پتا ہے کہ موڈی جی موڈی جی ساری ساری انہوں کو بہت غصہ کرتے ہیں موڈی بلانے پر انہوں کو موڈی جی تو کیا بات کر رہا تھا ہاں آپ چاہتے ہیں کہ دوزار چوبیس میں موڈی جی آئے بلکل بلکل کیونکہ انہوں نے جو کام کی ہیں نا تو امام ان کو پسند کرتی ہے اتنے کام میرے خیال نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت بھئی ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بہت آہ بڑی تداد ہے ان کی پاپولیشن ہے دوسرے نمبر دوسری بار میرے خیال سے ہوا ہے دوسرے نمبر پہ بھی ہیں اور جو دوسری کنٹریز ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کون آتا ہے کیونکہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو لیکن میرے حساب سے جس طرح موڈی جی مطلب کافی انہوں نے ڈولمنٹ کی ہے انکرسٹ میں بھی تبدیلی لائے ہیں اور کافی انہوں نے ہر شہر میں بھی تبدیلی لائے ہیں اور کافی انہوں نے ہر شہر میں میرے حساب سے تو جتنے ہم نے شہر دیکھیں ہر میں میٹرو ٹرین اس طرح یہ فسلٹی وہ کر رہے ہیں ٹرین والا وہ ممبئی سے یو اے ای میں جو وہ سمندر کے اندر والا اس پہ بات میں بات میں کرتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ دوہزار چوبیس میں آنا کس نہیں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کہ آنے کا بہت زیادہ چانسیں ہیں لیکن میں میرا یہ خیال ہے کہ موڈی جی کبھی تو تب آئیں گے جب موڈی جنتہ پارٹی جیٹے گی یلیکشن اِلیکشن جتنے کے بعد موڈی جو ہے وہ جو دیجیا کہ پرائیم منیسٹر جیگری اِلیکشن ہاں یہ بھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا dip بھارت میں کونسی پارٹی ابھی الیکشن جتنے کی پوزیشن میں ہے آپ بھارتی جنتہ پارٹی جو ب sens وہ اب جو ہے اس کے ساکھ وہ پہلے جیسی رہی ہے کیونکہ جو دو ٹینئور گزارے ہیں ابھی موڈی جی کی سرکار نے اس میں بہت سارے سکینڈل بھی آئے ہیں اگر انہوں نے کام کیے ہیں تو اس میں سکینڈل بھی بہت سارے آئے ہیں جیسے کہ وہ جو انہوں نے فرانس سے جہاز خریدے اس کے اوپر بڑی انکوئری لگی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی موڈی جی خود کرپشن میں ملوث ہے تو اس قسم کے اور بھی کافی سارے سکینڈل ہیں جیسے ابھی دیکھا جائے کہ وہ اپنے اس کے اپنی پارٹی میں کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں موڈی جی کے خلاف کہ وہ جو ہے نا سوٹیبل امیدوار نہیں ہیں نیکس پرائم منسٹر شپ کے لیے اس کے بعد اگر موڈی جی کا ہم پاسٹ دیکھیں تو پاسٹ بھی اسی لیے ہے کہ موڈی جی نے جو دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار انیس میں الیکشن ہوا دوسرا اچھا تو وہ دونوں الیکشن جیتے ہیں پاکستان کی دشمنی کی ویس کے اوپر جب بھی الیکشن کے وقت نزدیک آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا جیسے پلواما ٹیکس ہوا پلواما ٹیکس ہونے کے بعد موڈی جی نے کچھ اس قسم کی جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دیئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آئے گی اور وہ بدلہ لے گی پاکستان سے وغیرہ وغیرہ اب انڈیا کے جو عوام میں وہ بسکلی جذباتی عوام ہے اس نے جذبات کے ووٹ لی ہے موڈی جی نے اور میرا نہیں خیال کہ ابھی جو عوام ہے اس کو وہ مزید بے وغف بنا سکتے ہیں اب ایسا مجھے لگتا نہیں ہے موڈی جی کا واحد الیکشن جیتنے کا ایک ہی جو ہے وہ صورتحال نظر آتی ہے کیونکہ ایسا واقعہ ہو جائے جس سے ایک ہائپ کریئٹ ہو جائے پاکستان کی خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جس سے موڈی جی کو اپنا مقدمہ لڑنے کا موقع مل جائے اب جو مسئلہ چل رہا ہے نا وہ مسئلہ چل رہا ہے اس میں نا موڈی صاحب آپ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ وہ مسئلہ ہیں وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں تو میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کی سیڈ لے رہے ہیں ابھی الیکشن میں دو سال پڑے ہیں یہ بہت قبل وقت چیز ہے ابھی یہ بہت قبل وقت چیز ہے یعنی کہ وقت سے بہت پہلے چیز ہے پتہ نہیں ان دو سالوں میں ابھی کیا گیا ہونا ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے جو میں بات کرنے والا تھا جو پوزیشن کی اور جو پرفارمس کی اب بی جی بی کی جو مدد مقبل پارٹی ہے اس کا نام ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کا بیسیکلی شروع سے ہی یہ سٹانس رہا ہے کہ جب بھی کانگریس کی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے یعنی کہ سرکار میں آئی ہے تو انہوں نے جو ہے ارد گرد جو ان کے پڑوس میں سارے ملک ہیں ان کے ساتھ بہترین جو ہے نا وہ فورن پالیسی بنائی ہے ڈاکٹر منمون سنگھ جو پچھلے وزیراعظم پردان منتری تھے وہ کانگریس پارٹی سے تھے انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات چلے کشمیر کے معاملے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور بہت زیادہ برف پگھلی اس کے بعد جو کرکٹ ڈپلومیسی کا سٹارٹ گیا ہے وہ منمون سنگھ کے دورے حکومت میں منمون سنگھ کی سرکار میں بہت ساری جو ہے نا پاکستان کی انڈیا نے دورے کی ہے اور انڈیا کے پاکستان نے دورے کی ہے اور بقائدہ منمون سنگھ کی دعوت پر دو ہزار گیارہ کا والڈ کپ دکھنے کے لیے یوسف رضا گلانی ہمارے سابقہ پرائم منسٹر وہ گیت ہے ممبئی میں سیمی فینل دکھنے کے لیے پاکستان انڈیا کا جس سے ایک بہت اچھا جیسٹر ملا تو یہ ساری چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ اگر کانگرس اور راہل گاندھی راہل گاندھی ایک جنگ ان کا جو ہے وہ لیڈر ہے اور وہ زیادہ میرے خیال میں اسکوپ ہے لیکن 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 یار تجربے کی نہیں بات آپ دیکھیں عمران خان بھی تو آیا تھا نا یہ بھی بات کہہ سکتے کہ مطلب وہ پہلی دفعہ اگر عمران خان کے بات تجربہ ہوتا تو اب یہ جبار کھا رہا ہے یہ نا وہ یار پہلی دفعہ ہیں لیکن وہ بات نہیں اب دیکھیں کہ ہر کسی مطلب ساری پارٹی جو ہے نا انوالو ہے سروے کے مطابق نا 50 50 چانس ہے سب کئی میرا نہیں خیال آپ سب کی ہر انسان کو اپنا جو ہے وہ رائے دینے کا حق کا حاصل ہے میرا نہیں خیال کہ موڈی جو ہے وہ نیکس جو ہے نا وہ الیکشن جیتیں گے اور میرا تو خیال ہے کہ موڈی جی نے بارتی جنتہ پارٹی کا بھی بٹھا بٹھا دیا ہے اب نیکس جو بارٹی ہے بارتی جنتہ پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ بٹر میں بہت مشکل سے جیتی تھی اب دیکھیں یوگی ناعت جو ہیں ان کے وہ یوگی ناعت سے بھی زیادہ میں مضبوط امیدوار سمجھتا ہوں وہ اروین کجری وال کو وہ عام آدمی پارٹی جو انہوں نے اس کا سادگی کا نعرہ لگایا ہے اب یہ بات ہے کہ آہ انڈیا کی ہسٹری میں کبھی پہلے کوئی لڑکی ان کی پرائم منیسٹر بنی کیونکہ سروے کے مطابق وہ اندرا کیا نام بتایا تھا وہ بھی مطلب سپرانگ کینی ڈیٹ ہیں میرے خیال میں وہ اندرا گاندی کی والدہ جو سونیا اندرا گاندی تھی نا سونیا گاندی سونیا گاندی ان کی والدہ تھی جائے وہ اس قسم کو گئی تھا میرے خیال اندرا گاندی تھی وہ جب سیونٹی ون میں وہی پرائم منیسٹر تھی دیکھتے ہیں اب آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ پارٹی کون جیتے گی آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں تو موڈی کو کر رہا ہوں موڈی صاحب کو کر رہا ہوں راہل گاندی راہل گاندی صاحب آپ کس کو کر رہے ہیں کرنٹلی ہم جو دیکھ رہے ہیں میں تو راہل گاندی ہوں جی اس لیے اس لیے پسند کرتا ہوں ایک تو ان کی جو پارٹی ہے جو کانگریس کی پارٹی ہے وہ بیسکلی ایک سمجھ لیں کہ وہ اس میں سکوپ زیادہ ہے وہ اعتدال پسند پارٹی ہے اس کا ویجن جو ہے وہ موڈی کی پارٹی سے بہتر ہے موڈی کی پارٹی بیسکلی جو موڈی کے سابقہ اسٹری ہے گجرات میں جو واقعات ہوئے مسلمانوں کا قتل عام ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موڈی جی اس میں انوال تھے یا نہیں تھے بہرحال اس قتل عام کی بنیاد پر موڈی کو موڈی جی کو موڈی جی کو موڈی جی کا داخلہ جو ہے وہ امریکہ میں اس کے ویزے کے پر پبندی لگی تھی یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کو ہم ماننا پڑے گا جو بھارت کی سمجھدار وہاں میں اس کو اور ہم جو ہیں وہ بیسکلی یہی جو ہے وہ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں تو اس امید کے ساتھ اور اس جو ہے وہ دعا کے ساتھ میری دعا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گی اور رحل گاندی جو ہے وہ آپ کے پردان مندری بنیں گے ہم اپنی ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب آپ ہمیں کمنٹس کا ذریعہ بتائیں میرا تو نا 50 50% ہے کیونکہ دونوں ہی پارٹی جو ہے نا بی جی پی اور دیکھتے ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں آپ رضا آپ دانے آل یا میں کس کے ساتھ ہیں آپ ہمیں کمنٹس کا ذریعہ بتائیں میں تو یہی کہوں گا کہ موڈی صاحب جو ہے وہ دوزار چوبیس میں پھر بنے ہمیں اجازت پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ پائے